بہت سارے میلز کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ جو ان کے فیمل پارٹنر ہیں ان کے وائف ہیں وہ ان کے ساتھ ہر وقت اس کریا کو کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے تیار نہیں ہوتے ان کا اتنا من نہیں کرتا تو اگر آپ بھی اس پرابلم سے جوج رہے ہیں تو پھر آپ اپنے وائف کو یا اپنے فیمل پارٹنر کو ایک چمچ شتاوری صبح دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اور ایک چمچ شتاوری رات کو دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد ضرور سیون کروائیں ان کا چاہے کوئی بھی ہارمون کا لیول بگڑا ہو چاہے ایسٹروجن ہو چاہے پروجی سٹیرون ہو دونوں ہی وجہ سے اگر یہ دکت ہے تو شتاوری آپ کے لیے بہت کام کی چیز ہے اگر آپ کے فیمل پارٹنر کو سفید پانی گرنے کی سمسیہ ہے اور اس وجہ سے ان کا من نہیں کرتا تب بھی آپ ان کو شتاوری کا سیون کروا سکتے ہیں لیکن ایسے پیشنٹ کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر کوئی بھی سمسیہ نہیں ہونی چاہیے اگر ان کے پیٹ کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی بھی سمسیہ ہے چاہے گیس بنتی ہے یا قبض رہتی ہے یا تیزاب بنتا ہے تو پھر شتاوری کا سیون سیدھے طور پر نہیں کریں پہلے اس کا علاج کروائیں پیٹ کا علاج کروائیں جب پیٹ پور روپ سے صحیح ہو جائے اس کے بعد شتاوری کا سیون ایسے فیمیل کو کروائیں تب ان کو اس سمسیہ سے نزات مل جائے گی ان کا بھی سمبند بنانے کے لیے من کرے گا تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شبہ خیر نمشکار وندے ماترم موسیقی